بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے فریش پالک کی ان کو جو ہے نا میں اچھی طریقے سے جو ہے بھاری کٹ کر کے تو کھلے برتن میں جو ہے وہ میں نے واش کر لیا تھا تین تین چار چار پانی جو ہے وہ ہم نے سٹین کرنا ہے بہت زیادہ ریت مٹی اس کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی دھیان کرنا ہے اس چیز کا چلنجی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں نے ساگ جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیا ہے پریشر ککر میں اور برتن میں کسی بھی برتن میں ڈال سکتے ہیں آپ تو یہاں پہ جو ہے وہ ساگ کو پکا رہی ہ جیسے جیسے آپ کا ساگ نیچے جاتا جائے گا آپ نے اور ایڈ اپ کرتے جانا ہے اس کے اندر اس کو پہلے ہم اوپن پکائیں گے جب تک کہ پورا ساگ اور پالک ساری چیز جو ہے نا سارا پورا جو گٹھیاں ہیں وہ برتن کے اندر چلی جائیں تو تب تک جو ہے ہم نے اس کو اوپن پکانا ہے اسی طرح سے ایک گلاس میں نے صرف اس میں پانی ابھی تک ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ جو ہے ساگ ہمارا نیچے بیٹھ چکا ہے کافی حد تک تو یہاں پہ ہم ڈال دیں گ پالک جو بچیوی تھی دولیوی پڑی تھی میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ آپ نے کھلے پانی میں دھونا ہے ساگ اور پالک کو تین تین پانی ایٹ لیسٹ کیونکہ بہت زیادہ ریت ہوتی ہے اور وہ پھر بہت گندی لگتی ہے کریچ کی جب موہ میں آتی ہے تو آپ نے جو ہے واش بہت اچھی طریقے سے کر لینا ہے بس آپ کو کاٹنے اور جو ہے واش کرنے میں ہی محنت ہوتی ہے باقی پکانا اس کو بہت آسان ہے کچھ مشکل نہیں تو یہاں پہ میں نے اوپن جو ہے آدھا گھنٹہ اس کو کو کر لیا ہے یہ دیکھیں نیچے چلا گیا ساگ اور پالک اس کے بعد میں نے پانچ سے چھے سبز مرچے ایڈ کر دی ہیں اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اور جھٹ پڑ بن جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ پہ پانچ سے چھے گول سرخ مرچی یہ بہت نزیز لگتی ہیں ساگ کے اندر نا تو اسی سٹیج پہ آپ نے یہ چیزیں شامل کر دینی ہیں اس کے بعد یہاں پہ ڈال دیا ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے نمک ان کو کر لیں گے ہم مکس اچھی طرح سے ساگ دیکھیں ہمارا کافی حد تک جو ہے وہ کوک ہو چکا ہے آدھے سے کم ہے نیچے چلا گیا ہے بیٹھ گیا ہے حالانکہ اوپر تک بھرا ہوا تھا ہم نے آدھا گھنٹہ اس کو جو ہے وہ کوک کیا ہے میڈیم سی فلیم پہ اس کے بعد ہم نے تھوڑے دھک کے پکایا ہے اس کو اور اس کے بعد میں نے لگا دیا تھا اس کو ویٹ ویٹ میں نے اس کو لگایا ہے بیس سے پچیس منٹ ویٹ لگایا تھا اور یہ آپ دیکھیں اس کی نشانی یہ ہے ساگ کے کوک ہو جانے کی کہ اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے یہ دیک دیکھیں اس کا کتنا اچھا کلر آ گیا ہے چینج ہو چکا ہے اور بالکل گل ملائی بن گیا ہوا ہے جو ہے نا ساگ ہمارا یہ دیکھیں چیک کریں آپ کتنا اچھا کوک ہوا ہے پرفیکٹ جو ہے نا اس کا ٹیکسٹر یہ دیکھو بن چکا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ جو ہے میرے پاس ہے یہ گھندم کا آٹا ہے میں دو ٹیبل سپون اس میں وہ شامل کر دوں گی اس کو ڈالنے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ یہاں پہ جو ہے ساگ کا ٹیکسٹر اور اچھا کریمی سا ہو جاتا ہے ملائی جیسا تو یہاں پہ آپ جو ہے نا وہ مکی کاٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا دو سے تین سیکنڈ کے لیے نا اس کے اندر مکس کر لیں گے رلا ملا لیں گے اچھی طرح اچھی طرح سے اور یہی میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ایکسٹرا پانی ہے تھوڑا بہت وہ بھی ایبزورب ہو جاتا ہے اور دوسرا ٹیکسٹر زبردست سا ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی اس کو ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھنڈا کر لینا ہے ساگ کو اور اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ چاہیں تو اسی سٹیج پہ آپ گھوٹنے سے گھوٹ سکتے ہیں میرے پاس گھوٹنا اویلیبل نہیں تھا بھی تو پھر میرے پاس جو ہے وہ چوپر ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے آج کل کی جو ہم جنریشن ہے ہم ذرا کام اور انسٹینٹ اور ایزی کرنا چاہتے ہیں تو بس پھر میں نے جھڑ پڑ سے جو ہے وہ چوپر میں جو ہے وہ ساگ ساگ کو ڈال دیا ہے ساگ کو ڈال رہی ہوں اور یہاں پہ میں اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ جو ہے وہ کار لوں گی چلا لوں گی چوپر اپنے کو اور یقین کریں اس سے بھی بہت اچھا جو ہے وہ ساگ گھٹ جاتا ہے بہت اچھا ٹیکچر اس سے بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جب بھی میرا بھی چکر لگے گا سیالکوٹ تو انشاءاللہ گھاؤں کا آپ کو دیسی سٹائل میں لکڑیوں پہ پکتا ہوا اور دیسی سٹائل ایسے گھوٹنے کا سب آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی تو باقی یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہمارا ساگ کتنا زبردست سا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور ہم اس کو جو ہے ا گھوٹ لیں گے اور آپ یہ دیکھئے گا کہ اس کا ٹیکچر بھی دیکھیں پر فیکٹ جو ہے وہ گھاؤں والے ساگ کا بنا ہے اور ساگ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا بہت فریش تھا اسی لیے جو ہے وہ جو اس نے کونے میں بھی کم ٹائم لیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پر فیکٹ گھاؤں جیسا ساگ بنا ہے جیسے ہمی لوگ بناتے ہیں تو یہ ہے کہ صرف اس کو کٹنے میں اور دھونے کی جو ہے نا وہ محنت ہوتی ہے وہ آگر آپ کر لینا تو پکانے کا کوئی ایشو نہیں ہے پریشر میں بہت ایزی ہے اسے ایزی ہوئی نہیں سکتا تو یہ دیکھیں آپ کتنا پر فیکٹ ریڈی ہوا ہے نا تو چلیں جی اب یہاں پہ ہو چکی ہے صبح تو ہم ناشتے کے لیے لگانے لگی تھی میں ساگ کو تڑکا تو سوچا آپ کو بھی بتا دوں کہ میں تڑکا کس طرح لگاتی ہوں ساگ کو تو یہاں پہ ہمارے پاس دو تین اپشنز ہوتی ہیں میں نے تو یہاں لیا ہے جی اس کی لیسن کی لے لیے تھے جوے اور اس کو کر لیا ہے ہم نے چوب بھاریک اور ساتھ ہی میرے پاس گھرین والا جو لیسن تھا وہ بھی اویلیبل تھا تو پھر میں نے وہ بھی کٹ کر لیا آپ کی مرضی ہے آپ سبز میرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسٹیج پہ اگر آپ زیادہ سپائیس ہی کھاتے ہیں تو اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ جو ہے ادرک کا بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی لزیز لگتا ہے ساگ کھانے میں نا تو یہاں پہ جو ہے ہم لیسن کو جو ہے وہ لائٹ براؤن سا کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جی آپ کو آپ سے بات کرتی چلی جاؤں کہ جو ہے نام کے جو اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا بھی پسند آتی ہے تو آپ پلیز لائک شیئر کر دیا کریں اور جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور جو بھولے ہوئے ہیں چینل دیکھ رہے ہیں وہ بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ مہربانی اور یہاں پہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ تڑک آلوہ سٹیڈی ہو چکا ہے اور دے دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آ چکا ہے ہمارے تڑکے کا اور زبردست سامنے جو ہے یہاں پہ میں نے جو گی یوز کیا ہے وہ دیسی گی یوز کیا ہے تھوڑا سا دیسی سٹائل ہے تو دیسی گی کا ہی لگانا تھا اس کو میں نے لیکن اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یقین کریں بھئی اتنا اچھا لگ رہا تھا نا مجھے کہ مجھے بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے میں گاؤں میں ہوں اور وہاں پہ جو ہے وہ ساکھ کھاؤں گی اور انجوائے کروں گی تو بس بچپن کی بہت ساری یادیں جو ہیں وہ آپ کو آ جاتی ہیں اس طرح کی چیز پکا کے تو تب تو آپ جو ہیں وہ پکی پکائی کھا رہے ہوتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ ہر چیز آپ کو ہوتھ کھو کرنی پڑتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ زبردست کریمی سا ہمارا جو ہے سرسوں کا ساغ بلکل ویلیج سٹائل گاؤں سٹائل کا جو ہے وہ بند کے ریڈی ہو چکا ہے میں نے جو ہے اس کو کوکنگ کرتے ہوئے ہی اس میں جو ہے وہ آپ انہیں دیکھا تھا کہ سبز میرچ اور جو ہے گول والی سروح میرچ جو ہے اور نمک وغیرہ ڈال دیا تھا پر فیکٹ تھا کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں مجھے پڑی ہاں لیکن اگر آپ زیادہ سپائیسی کھاتے ہیں تو آپ تڑکے کے ٹائم پر بھی سپائیسیز ایڈ کر سکتے ہیں میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا گرما گرم جو ہے ساغ جو وہ ہے ہمارا ریڈی پراتھو کے ساتھ کھائیں مکی کی روٹی کے ساتھ کھائیں اور چاولوں کی روٹی کے ساتھ کھائیں جو آپ کو پسند ہے آپ اس کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں اوپر رکھ دیا ہے ہم زبردست تھا ہم لوگوں نے دیسی گی اور اس کے ساتھ جو مزہ آتا ہے میرے ہزبنڈ کو اور بچوں کو بہت پسند ہے ساغ اور ان کی ہی پرمائش پر جو ہے وہ میں نے پکایا تھا اور بہت ہی لزیز اور مزیدار آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنا لزیز اور جو ہے وہ کریمی ساغ ہمارا بان کے ریڈی ہوا ہے چلیں جو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا حیار رکھتے ہیں ملیں گے نئی ویڈیو میں اللہ حافظ